موسیقی میرے نبی نے فرمایا مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد میں کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنت ہی آنے والا ہے تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینہ کے مقامی آدمی ذرا بوڑے وہ مسجد میں اندر آئے داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا نماز میں شریک ہو گئے اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے سب سے زیادہ اتنے عبادت کسی نے نہیں کی ساری رات نفل پڑھتے تھے سارے دن کا روضہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں رکوع میں کھڑے رہتے ہیں کیام میں کھڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا کوئی تھوڑا والے صاحب کی نرازگی ہے دور رہنا چاہتا ہوں دو تین دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس ہاں 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 بیٹا آجاو 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 اب عشق نماز کے فوراں بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہ مبسم کا اموت و احیاء سونے کی دعا پڑی اور تھوڑی دیر بعد خوراٹے ہیں تھے بڑے حران ہوئے اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا پھر انہیں کپڑا اتار دیا ابھی سویا ہوا ہے وہ فجر کی آزان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا بھئی ایک ہی بڑھ تحجت دے دو نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت ترہ دن کٹھی انہوں نے کہا کل دیکھوں گا کل شاید کچھ اور کریں اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے اور بزرگوں نے بھی یوں کی اور بسم کا موت و احیاء اور پورا کمرہ خوراٹے ہیں وہ پھر پریشان یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی آزان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہیں یہ چکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات اور سائی تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی ازان پہ آن کھولی تو یہ نہ ہٹ پڑے کہنے کے چاچا بات بتاؤں کہنے کیا کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا اببہ سے میں نے تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا تین دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں تو تو ساری رات سوتا رہتے ہیں اُس زمانے میں منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے تو کہنے لے یہ کیا کرتے ہو ساری رات تو سوتے گزار دیتے ہو کیا کرتے ہو کہنے کے بھتیجے جو تُو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ جس کو بشارت دیئے انہوں تے فٹ و نظر نہیں آ رہی کہ کیسے تُو نفل آج میں کہ نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی یہ چار قدم چلے تو آپ سننا کہا بھتیجے ادھر آو کہا بیٹا ادھر آو آگئے کہنے کے اب تمہیں اصلی بات بتاؤ اب تمہیں اندر کی بات بتاؤ انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے اب وہ تیار ہو گیا کہ یہ کہیں گے میں تین دن بیمار تھا اس لئے میں اٹھ نہیں سکا ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں تو تین دن میں بیمار تھا میرے پیٹ میں دار تھا میرے سر میں دار تھا تو میں اٹھ نہیں سکا ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتا ہے دیا بھاں جی 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 تو کہنے کے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کی حسد نہیں ہوا مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب گئے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئی یہی سے انہوں ایسا نہیں کیا وہ کہنے کے ہاؤزا ہوا اچھلے اپنی جگہ سے ہاؤزا ہوا یہ چاچا اب سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے اس پر آپ کو جنت ملی ہے